السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بخیر و آفیت ہوں گے ساتھیوں ہم لوگ القرآن الواضحہ پڑھ رہے ہیں ہم نے تین کلاسز پڑھ لی ہیں تین سبق کو پڑھ لیا ہے اس سے پہلے ہم نے تین سبق کو ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا ہے اس کی ویڈیوز اویلیبل ہیں اور اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر اویلیبل ہے آپ ان تینوں ویڈیوز کو یکے بعد دیگرے دیکھ لیئے ہیں ہم نے تفصیل سے اس کو بحث کیا ہے اس کے وارڈ بیننگ کو ڈسکشن کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو انگلیش اور اردو دونوں میں بیان کیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ عربیس سیکھنے کے لیے جو لوگ بیگنرز ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تینوں ویڈیوز کو یکے بعد دیگرے دیکھ لیے تب آپ کو یہ ویڈیو اور یہ کلاس آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تو چلی شروع کرتے ہیں اپنی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے الدرسو درابع کی طرف الدرسو درابع کا مطلب یہ ہے کہ فورت لیسن ہم لوگ چوتھے سبق میں آ گئے ہیں کس کے القراءت الواضحہ کے سیکھ ہے یہ کتاب ہم لوگ جو ہے پڑھ رہے ہیں القراءت الواضحہ سیکھ ہے دوستو اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گرامر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کی پریکٹس ہو سکے گرامر کی ویڈیوز ہم لگیا کے بعد دیگرے ڈال رہے ہیں آپ اس کو بھی جا کر دیکھ لیے اور اس ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ اس پر پریکٹس کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا آپ کی جو عربی ہے دھیری دھیری انشاءاللہ مضبوط ہونی شروع ہو جائے گی اور آپ ایک اچھے سٹینڈر تک پہنچ جائیں گے لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ تمام ویڈیو کو یہ کے بعد دیگرے دیکھئے تو چلی شروع کرتے ہیں آج اپنی اس کلاس کو اور دیکھتے ہیں عبارت کو اور پڑھیں گے اور ٹرانسلیٹ کریں گے انتی ہوا ہی بنت ام اب اخ اخت قوی ضعیف سمین حزیلت زکیت یہ آپ کے پاس وکیبلری ہے آج کی اور آج اسی پر پریکٹس کریں گے جب کوئی نئی وکیبلری ہمارے سامنے آئے گی تو ہم اس کو آپ کو بتائیں گے اس کی انگلیش اور اربک دونوں فیلحال دیکھتے ہیں یہ انتی کیا ہے اور ہوا کیا ہے دیکھئے میں نے آپ کو بتایا تھا زمیر کے بارے میں اس کے بارے میں بتایا تھا زمیر زمیر کیا ہوتا ہے جب ہم کسی اسم کی جگہ کسی دوسرے لفظ کا استعمال کرتے ہیں اسے ہم زمیر کہتے ہیں جیسے انگلیش کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جب ہم ناؤن کی جگہ کسی word کو استعمال کرتے ہیں تو اسے ہم پروناؤن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اربک کے اندر چودہ ہوتے ہیں پروناؤن ٹھیک ہے جس میں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انت انتما انتوم انتی انتما انتن انا ونہنم یہ وہی زمیر ہے یہ کیا ہے وہ زمیر ہے انتی کے بدلے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو انتی جو ہے مونس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور انتا مذکر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بہت چھوٹا سا فرق ہے انتی مونس کے لئے اور انتا مذکر کے لئے جیسے اگر ہم کسی لڑکی سے پوچھیں گے تم کیسی ہو تم کیسی ہو تو ہم کہیں گے کیف انتی یاد رکھئے گا لیکن اگر کسی لڑکے سے پوچھیں گے کسی لڑکا سے تو پوچھیں گے تم کیسے ہو تم کیسے ہو اور ارمک میں اسے کہیں گے کیفہ انتا ٹھیک ہے تم کیسے ہو تو دیکھا آپ نے انتا اور انتی کا فرق اسی لیے انتا اور انتی کا مطلب دونوں کا مطلب تم ہوتا ہے لیکن انتی معنیس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور انتا مذکر کے لیے ہوا ہوا غائب کی ضمیر ہے یعنی جو موجود نہیں ہوتا ہے تھرڈ پرسن جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ہوا مطلب ہی اور اسی کا الٹا ہوتا ہے شی جیسے ارمک کے اندر ہم کہتے ہیں ہیہ ہوا ہیہ بنتن بنتن مطلب گرل لڑکی امن مطلب ما یعنی کہ مدر ابن مطلب فادر یعنی کہ والد اخن مطلب بھائی یعنی کہ بردر اختن سسٹر یعنی کہ بہن قبیون مضبوط یعنی کہ سٹرونگ ضعیفن کمزور یعنی کہ ویق سمینن فیٹ یعنی کہ موٹا حزیلتن کمزور یعنی کہ ویق زکیتن یعنی کہ انٹیلیجنٹ مواننس یاد اکھیے گا انتی تو مواننس کے لیے ہوا وہ مذکر کے لیے ہی اس کو انگلیش میں کہتے ہیں ہیہ شی بنتن لڑکی امون ما ابن اب چلتے ہیں ٹرانسلیشن کی طرف اور بنائیں گے سنٹینس کو چھوٹا چھوٹا سنٹینس انٹی بنتن یو آر ایک گرڈ تم ایک لڑکی ہو انٹی سغیرتن تم چھوٹی ہو دیکھئے انٹی کی وجہ سے یہاں پہ سغیرتن آیا ٹھیک ہے مبتدہ اور خبر کے اندر مطابقت ہوتی ہے اس لیے اگر مبتدہ مواننس ہے تو خبر بھی مواننس ہوگی مبتدہ اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے باہت سمینا رہے گی مبتدہ اسے کہتے ہیں جسے سنٹینس کو ہم شروع کرتے ہیں باہت سنٹینس ٹھیک ہے انٹی سغیرتن تو انٹی سے سنٹینس کو شروع کیا گیا ہے اور سغیرتن مواننس سے یاد رکھی گا چونکہ یہ بھی مواننس ہے یہ بھی مواننس ہے اس لیے ایگریمنٹ ضروری ہے مطابقت ضروری ہے یہاں پہ بھی دیکھ لیے گا انٹی کیا ہے مبتدہ ہے اور بنتن خبر ہے مبتدہ خبر سبجیکٹ پریڈکیٹ سبجیکٹ پریڈکیٹ سبجیکٹ پریڈکیٹ سو جیسا سبجیکٹ ہوگا ویسا پریڈکیٹ ہوگا جیسا سبجیکٹ ہوگا ویسا پریڈکیٹ ہوگا یاد رکھی گا ہادہی ام من this is mother ہیا کبیرتن she is big دیکھئے ہادہی مواننس ہے اگر آپ کو گرامر والی کلاس اگر آپ نے دیکھی ہے تو اسے میں نے بتایا تھا ہادہ اس میں اشارہ مذکر ہادہی اس میں اشارہ مواننس قریب واحد تو وہی ہے ہادہی ام this is mother ہیا کبیرتن she is big تو ہادہ ہادہی آپ کو سامن میں آگیا ہیا جو ہے کس کا اُلٹا ہے ہوا کا یعنی کہ ہی کا اُلٹا شی ہوتا ہے اس طرح سے عربی کے اندر ہوا اور ہی یاد رکھی گئے ہادہی نافذتن دیکھیں نافذتن مطلب ہوتا ہے کھڑکی تو نافذتن موننس کی علامتہ دکھ رہے آپ کو اس لئے یہاں پر ہادہی آیا ہے تو ہادہی نافذتن کا مطلب ہوگا this is a window اب دیکھیں یہاں پر she is a window نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہے common gender نافذتن کھڑکی ہے تو اس کے اندر مذکر موننس صرف لفظوں میں ہوتا ہے حقیقت میں نہیں ہوتا ہے اس لئے یہاں پر ہم she نہیں کہیں گے بلکہ وہی کہیں گے یہی کہیں گے هذه نافذتن this is a window انافذتن مفتوحتن انافذتن مطلب the الف لام کس کی علامت ہے معارفہ کی اس لئے کہیں گے انافذتن the window مفتوحتن opened یاد رکھئے گا مفتوحتن کیونکہ انافذتن موننس ہے تو مبتدہ جیسا ویسا خبر جیسا سبجیکٹ ویسا پریڈیکیٹ ہی سغیرتن she is small دیکھئے she here یہاں پہ بھی she سغیرتن small ٹھیک ہے تلکہ سییارتن تلکہ کیا ہے دیکھئے اس میں اشارہ جس طریقے سے قریب ہوتا ویسا بعید ہوتا ہے تو اس میں اشارہ قریب کے لئے حادہ استعمال کرتے ہیں اور دور کے لئے ذالکہ استعمال کرتے ہیں تو یہ دونوں مذکر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ معنص کے لئے ہادی ہی قریب میں اور دور میں تلکہ استعمال کیا جاتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے that تو تلکہ معنص کے لئے ہادی ہی معنص کے لئے لیکن ہادی ہی قریب کے لئے اور تلکہ دور کے لئے تلکہ سییارتن that is a car تلکہ مونس کا اعتبار کرتے ہوئے اس میں اشارہ کو مونس لائے گیا ہے یاد رکھیں اگر یہ مذکر ہوتا تو یہاں پہ ذالکہ ہوتا ہے اسیارت جدیدت دا دیکھیں جہاں پہ علف لامہ آپ کو دیکھیں فوراں آپ سمجھ جائیں کہ دا کی بات ہو رہی ہے اب پھر یہاں پہ جدیدت کیوں کیوں کیونکہ اسیارت کیا ہے اسیارت جو ہے مونس ہے تو مونس کے لئے مونس ہی خبر لے کر آئیں گے ہی جمیلت اب یہاں پہ جمیلت کیوں کیونکہ ہیہ کہا دیکھا آپ نے زمیر مونس تو زمیر مونس ہے اور جمیلت کیا ہے اس کی خبر ہے تو ہیہ جمیلت سبجیکٹ اور پریڈکیٹ تو سبجیکٹ مونس تو پریڈکیٹ بھی مونس بات سمجھا رہے ہیں آپ کو میں بہت آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو ہیہ جمیلت کس کے لئے آئے کار کے لئے آئے کار چونکہ حقیقی مونس نہیں ہے اس لئے یہاں پہ کہیں گے it is beautiful ٹھیک ہے دوستو it is beautiful it is کیوں کیونکہ یہ کار کے لئے ہم استعمال کر رہے ہیں اور اگر کسی اس کے مقابل کو حقیقی مونس ہوگا تو ہم کہیں گے she is beautiful ٹھیک ہے she is beautiful اوکی بات سمجھا گے آپ کو she is beautiful آگے چلتے ہیں البیت صغیر ہوا جمیل الحجرہ صغیرہ ہی جمیلت الاب ذاہب الام ذاہبت الاخ نائم الاخت نائمت اب اس کو دیکھ لیتا ہے پورا پہلے پھر آگے چلیں گے البیت البیت the house اب کیونکہ house مذکر ہے اس لئے یہاں پر خبر اس کی چاہ لے کر آئے ہیں مذکر لے کر آئے ہیں اگر مبتدہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی یاد رکھے گا اگر subject مذکر ہے masculine gender ہے تو then definitely predicate should but must be masculine gender تو predicate بھی کیسا ہونا چاہیے masculine gender ہی ہونا چاہیے the house the house کیوں کیونکہ یہاں پہ الیف لام دیکھ رہا ہے ہوا جمیلن ہوا جمیلن البیت سغیرتن کا درجمہ اردو میں ہوگا گھر چھوٹا ہے یہاں سے کر دیتا ہوں انتی بنتن تم لڑکی ہو انتی سغیرتن تم چھوٹی ہو یہ ماں ہے والدہ ہے یہ کبیرتن وہ بڑی ہے یہ کھڑکی ہے اننافیزت مفتوحتن کھڑکی کھلی ہوئی ہے یہ سغیرتن وہ چھوٹی ہے تلکہ سیارتن وہ کار ہے السیارت جدیدتن السیارت جدیدتن کار نہیں ہے یہ جمیلتن وہ خوبصورت ہے ٹھیک ہے البیت سغیرتن گھر چھوٹا ہے the house is small ہوا جمیلن ہوا جمیلن اور اگر یاد رکھے گا اگر یہ ہوا جو ہے بیعت کے لئے استعمال ہوا ہے تو ہم کہیں گے it is beautiful یاد رکھے گا اگر ہوا کا استعمال کسی گھر کے لئے non-living کے لئے استعمال کیا تو ہم it کہیں گے ہی نہیں کہیں گے لیکن اگر کسی مرد کے لئے یا لڑکے کے لئے استعمال کہیں تو ہم ہوا کا استعمال ہی کریں گے جیسے کہ ہم نے اس والے سنٹینس کے اندر دیکھا تھا ہیا جمیلتن میں ہوا جمیلن کا مطلب کیا ہوگا it is it is beautiful یاد رکھے گھر کے بارے ہم بات کر رہے ہیں آپ پر کس کے بارے ہم بات کر رہے ہیں تو definitely it is ہی ہوگا ہے الحجراتو صغیرتن the room is small کمرہ چھوٹا ہے الحجراتو صغیرتن the room is small ہیا جمیلتن it is beautiful اب اگین بتا رہا ہوں آپ کو الحجراتو کی وجہ سے یہاں پر ہیا آیا ہے کیونکہ پوری بات گھر کے بارے میں چل رہی ہے دو دو سنٹینس والد صاحب جا رہے ہیں الابو اب یہاں پہ الابو کسی نے کسی خاص والد کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے اس لئے یہاں پہ الابو لیے الابو مذکر تھا اس لئے یہاں پر جو اس کی خبر کو بھی مذکر استعمال کر کے لائے ہیں تو الابو ظاہیبن کا مطلب ہوگا father is going الامو ظاہیبتن چونکہ ام مونس ہے اس لئے یہاں پہ ظاہیبتن آیا ہے دیکھ لیے کہ آپ ایگریمنٹ کو بار بار غور کریے گا ایگریمنٹ چلنا ساتھ میں ظاہیبن ابو مذکر مذکر مونس مونس مسکولین مسکولین فیمنین فیمنین اب یہاں دیکھیں اگر اخ مطلب بھائی ہوتا تو بھائی تو مذکر ہوتا نہیں اس لئے یہاں پہ مذکر ہی استعمال ہوگا یعنی کہ نقتدہ جیسا ویسا خبر الاخو نائبن الاخو نائبن مطلب یہ the brother is sleeping بھائی سو رہا ہے اب کوئی خاص بھائی کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس لئے یہاں پر الافلام استعمال کیا اسی کا الٹا الاخت نائمت the sister is sleeping the sister is sleeping the brother is sleeping the sister is sleeping چونکہ الاخت مونس ہے اور یاد رکھئے گا سسٹر مطلب بہن ہوتی ہے تو بہن چونکہ مونس ہوتی ہے اس لئے ہم نائمت استعمال کیا ادروائز یہاں دیکھا آپ نے نائمت استعمال کیا الاخت نائمت آگے چلتے ہیں الولد حاضر الولد دبوائی حاضر پریزن دبوائی مذکر تھا اس لئے یہاں پر مذکر لے کر آئے ہیں حاضر ورنہ حاضرت ہوتا ہے اگر یہ مونس ہوتا تو الولد حاضر دبوائی is present یعنی لڑکا موجود ہے لڑکا موجود ہے البنت غائبت دیکھے البنت مونس دیکھے اس لئے یہاں پر غائبت استعمال کیا مطلب خبر البنت غائبت the girl is absent the girl is absent الولد غائب دبوائی is absent لڑکا لڑکی غائب ہے البنت غائبت الولد غائب لڑکا غائب ہے لڑکا غیر موجود ہے پھر آگے ہیں مونس والا اگزامپل البنت حاضر البنت حاضر البنت مونس اس لئے یہاں پر حاضر استعمال کیا چلیں البنت حاضر کم مطلب ہوگا لڑکی موجود ہے انا قبی دیکھیں انا مذکر ہے اس لئے یہاں پر قبی آیا ہے انا قبی مطلب میں مضبوط ہوں ایم سٹرون انتہ ضعیف یو آر ویک انتہ ضعیف یہاں بھی مذکر ہے دیکھیں انتہ مذکر کے لئے استعمال کیا جیسے بتایا تھا اور اس کا الٹا انتی بتایا تھا اس لئے بار بار میں آپ کو ریمائن کر کے بتا رہا ہوں انتہ ضعیف ہوا سمین ہیس فیٹ وہ کیا ہے موٹا ہے ہیہ حزیلتن شیئیز ویک کمزور ہے وہ حزیلتن مطلب کمزور انتی زکیتن دیکھیں یہاں پہ ہیہ مونس تھا اس لئے یہاں پہ حزیلتن استعمال کیا ہے شیئیز ویک یہاں پہ ہوا مذکر تھا اس لئے یہاں سمینتن نہیں کیا سمینن ہی کیا ہے انتی زکیتن اب یہاں پہ لڑکی کے بارے بات کر رہے ہیں تو انتی لکھا اور یہاں پہ اس کی وجہ سے زکیتن کیا من نائم اب سوال کر رہے ہیں من نائم کون سو رہا ہے who is sleeping الاخو نائم the brother is sleeping بھائی سو رہا ہے الاخو نائم الاخو نائمتن ہوگا یا نہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ الاخو مذکر ہے اور اس لئے یہاں پہ خبری مذکر ہونی چاہیے کیف البیت گھر کیسا ہے البیتو صغیرن گھر چھوٹا ہے تو یہاں پہ گھر مذکر ہے اس لئے جو ہے یہاں پہ صغیرن آیا otherwise یہاں پہ صغیرتن آتا اگر یہ گھر موانس ہوتا تو ٹھیک ہے باس میں آگے اگر گھر موانس ہوتا تو یہاں پہ صغیرتن آتا من نائمتن who is sleeping اب یہاں کسی لڑکی کے بارے پوچھ رہا ہے کون لڑکی سو رہی ہے تو یہاں پہ دے گا الاخو نائم لڑکی جو بہن ہے وہ سو رہی ہے الاختو دا سو رہی ہے لڑکی یعنی بہن سو رہی ہے کیف الحجرتن کمرہ کیسا ہے روم کیسا ہے how is the room الحجرتن صغیرتن the room is small حجرتن موانس صغیرتن موانس اب یہاں تھوڑا سوال جواب ہے حلی البیتو کبیرن is the house is big is the house big حلی البیتو کبیرن is the house big لا no البیتو صغیرن the house is small پوچھ رہے ہیں حلی البیتو کبیرن کیا گھر بڑا ہے حلی البیتو کبیرن کیا گھر بڑا ہے لا نہیں البیتو صغیرن گھر چھوٹا ہے حلی الحجرتو صغیرتن is the room small کیا کمرہ چھوٹا ہے is the room the room small صغیرتن کیوں الحجرتو کی وجہ سے حلی الحجرتو صغیرتن is the room is small is the room small yes الحجرتو صغیرتن yes the room is small روم کیا ہے چھوٹا ہے باسم میں آئیے آپ کو میں نے بہت آسان اور ہلکے ہلکے انداز میں آپ کو مبتدہ خبر کے بارے میں بیان کیا مبتدہ خبر کے بارے میں آپ کو دو چیزیں بیان کیا میں نے آپ کو کی مبتدہ اسے کہتے ہیں جو سنٹنس کے شروع میں ہوتا ہے اور وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے کیا ہوتی ہے نکرہ ہوتی ہے نکرہ کے علامت تنوین آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے البیتو صغیر ٹھیک ہے البیتو صغیر باسمیں آگئے آپ کو اور یاد رکھیں گا دونوں میں مطابقت بہت ضروری ہے دونوں میں مطابقت یعنی اگر مبتدہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہونا چاہیے اور اگر مبتدہ مونس ہے تو خبر بھی مونس ہونی چاہیے اب ذرا تمرین جو آپ کو کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے یہاں پر آنا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو اسی تبار سے خبر لے کر آنی ہے یعنی کہ آنا کے بعد نائمون ہوگا نائمتن ہوگا آنا ولدن ہوگا بنتن ہوگا وہ آپ کو لے کر آنا ہے میں نے سب کا میننگ بتا دیا ہے آپ کو کہیں کہیں پہ خبر دیا گیا ہے کہیں کہیں پہ خبر دیا گیا ہے کہیں پہ مبتدہ دیا گیا ہے آپ کو اسے تبار سے کہیں مبتدہ لکھنا ہے کہیں خبر لکھنا ہے انہ کے بعد ڈیش ہے انتہ کے بعد ڈیش ہے ہوا کے بعد ڈیش ہے یہاں آپ کو لکھنا ہے یہاں آپ کو لکھنا ہے یہاں آپ کو لکھنا ہے یہ کے بعد ڈیش ہے اب یہاں پہ کیا کیا ہے پہلے والے سنٹینس کے اندر انتی میں آپ کو مقتدہ دے دیا آپ کو خبر لکھنا ہے یہاں 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 خبر لکھنا ہے جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے ہوگی میں انشاءاللہ پھر سے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا بہت ہی آسان سبق تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا thank you for watching this video have a good time اپنا خیال رکھئے اور میری لئے دعا کیجئے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے ساتھ ہوں تک شیئر کریں مہت سلامتی الاللقاء